بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ازمار زمان کچن میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آج کی ہماری ریسپی ہوگی کپ کیک بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی اپنی ایک پیاری سی فرینڈ لیلہ کی فرمائش پہ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے بھی فیورٹ ہیں نہ اس کے لیے آپ کو اومن کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی مکھن کی تو اس سے پہلے کہ ریسپی سٹارٹ کریں جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ کو انگریڈیٹس بتا رہتی ہوں میدہ لیا ہے میرمنٹ کے حساب سوے وان اینڈ ہاف کپ اس کو میں اچھی طرح سے چھان لیا ہے شوگر پوڈر وان کپ دو انڈے روم ٹمپریچر پہ وانیلہ ایسنس ہاف ٹی سپون نمک وان فورت آف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پوڈر وان اینڈ ہاف ٹی سپون ملک لیا ہے ہاف کپ آئیل میرمنٹ کے حساب سے ہاف کپ تو اس سے پہلے کہ ہم کپ کیک کے لیے مکسچر ریڈی کریں آپ نے سب سے پہلے ایک بڑا دیکچہ لینا ہے میں نے یہ والا دیکچہ لیا ہے اس کو ہم نے لو فلیم پر پندرہ میٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے میرے پاس سٹیمر تھا میں سٹیمر رکھ رہی ہوں اس کے اندر اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے آپ کوئی سابی سٹیل یا سلور کا بار لے کر وہ رکھ سکتے ہیں میں پندرہ میٹ میں مکسچر ریڈی کر لوں گی اس لیے میں نے دیکچے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آئیے آپ مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں میدہ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نمک اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی بگرہ نہ رہ جائے اب دوسرا بول لیتے ہیں اس میں انڈے ڈال لیں گے انڈے روم ٹمپریچر پہ لینے ہیں فریج والے انڈے نہ ہوں اس بات کا دھیان رکھنا ہے ساتھ ہی شوگر پاورڈر اب اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھے کپکیک بن جائیں گے اس کو ہم نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلفی فارم میں نہ آ جائے اگر آپ ہینڈ بیٹر یوز کر رہے ہیں تو اس سے پانچ سے چھ منٹ لگ سکتے ہیں بیٹ ہونے میں اور اگر آپ کے گھر میں بیٹر بھی نہیں ہے تو گرینڈر جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے وہ تو ہر گھر میں آرموسٹ موجود ہوتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو بیٹ ہونے میں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ فلفی فارم میں آ گیا ہے اب اس میں آئل ایڈ کر کے مزید ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے سیم یہی پروسس آپ گرینڈر میں کر سکتے ہیں مزید ایک منٹ بیٹ کر لیا ہے اب اس میں ونیلہ ایسنس ڈالیں گے ونیلہ ایسنس ڈال کر 30 سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ بیٹ کریں گے اب جو مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ایک ہی دفعہ میں ہم نے سارا نہیں ڈالنا ہے تین پورشن میں ڈالنا ہے بیٹر میں نے باور سے نکال دیا ہے اب چمچ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے ہاف ملک ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنے اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈال کر مکس کر دیں گے اس کوئنٹ پر آپ نے چمچ کے ساتھ ہی مکس کرنا ہے بیٹر یا گرائنڈر یوز نہیں کرنا باقی کا ملک بھی آئیڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارا ڈرائے انگریڈنس ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اس کنسسٹینسی میں آ گیا ہے اب تقریباً 3 ٹی بر سپون اس میں سے ایڈا نکال لیں گے کپکک کے اوپر اسی سے ہم ڈیزائن بنائیں گے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ویسے رہنے دیں یا آپ کی ڈیزائن بنانا چاہیں اس میں 1 ٹی بر سپون کوکو پوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں آپ کپکک ڈش لیں گے اس کے اندر کپ شیٹس رکھیں گے اس طرح سے ہم نے شیٹس رکھنی ہے ان کو ہم نے پورا فل نہیں کرنا کیونکہ یہ پھولیں گے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ فل کریں گے اس طرح ون بائی ون سب کو فل کر لیا ہے اب جو لیکوڈ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ڈیکوریٹنگ بیگ میں ڈال کر مختلف شیئے بنا لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ڈیزائن نہ بنانا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے اس طرح سے ہم ڈیزائن بنائیں گے ڈیزائن اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے دکھنے میں جتنے پیارے لگیں گے بچے اور بڑے اتنے ہی شوق سے کھائیں گے اس کے بعد ٹوٹھ پک کی مدر سے اس کو مختلف شیپس دے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم شیپ دیں گے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے اسی طرح ہم نے چھے کپ کیک ریڈی کر لیے ہیں دیکھچا پری ہیٹ ہو گیا ہے پہلے پانچ منٹ فلیم میڈیم رکھیں گے پھر پندرہ منٹ لو فلیم رکھیں گے دھیان سے آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے تاکہ ہاتھ نہ جلیں اب اس کو بیس منٹ کے لیے کور کر دیں گے بیس منٹ بار ڈکنٹھایا ہے اب ٹوٹھ پک کپ کیک کے اندر انسٹ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں ٹوٹھ پک بلکل صاف ہے اس کا مطلب ہے کپ کیک ہمارے بلکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ ذرا لوک دیکھیں ان کے کتنے پیارے لگ رہے ہیں بچے بار بار کھائیں گے بھی اور بنوائیں گے بھی اب باقی کے کپ کیک سیلیکون شیب میں بنا لیں گے ان کو بھی ہم نے پورا نہیں بھرنا ہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ بھریں گے یہ فوڈ گریڈ سیلیکون ہے بیکنگ کے لیے بلکل سیف ہے اس طرح سے ہم سارے فیل کر لیں گے یہ دیکھیں سارے ہم نے فیل کر کے ڈش میں رکھ لیے ہیں سیم اسی طرح دیکھ جے کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور بیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اب اس کو کور کر دیں گے بیس منٹ بار ڈھکنٹھایا ہے یہ دیکھیں کپ کیک ریڈی ہیں اب ان کو نکال لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری ریسپی پساندہ ہی ہوگی لازمی ٹرائی کیجئے گا میں نے کوشش کی ہے ڈیٹیل سے ہر چیز آپ کو سمجھا سکوں اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ کر کے پوٹ سکتے ہیں اب میں اندر سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سب سے کرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ آپ کو مل سکیں